مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائٹ سابتر کی پھر احتساب عدالت میں پیشی فرد جرمائز ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ نواز شریف کی طرف سے کارروائی روکنے کی درخواست احتساب عدالت کے باہر کارکنوں کی نارے بازی پہلی بار سیسیلین مافیا عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے سزا پہلے سنائی گئی ٹرائل بعد میں ہو رہا ہے مریم نواز کی کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو مریم نواز کے لیے آج بھی شاہانہ پروٹرکول خصوصی تیارے میں لاہر سے اسلام آباد آمد کئی گاڑیوں کے قافلے میں احتساب عدالت پہنچی مریم آرنگزیب، مصادق ملک، آصف کرمانی اور دیگر آنما بھی عدالت میں موجود نون لیگ نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاس تارکی نواز شریف نے اہلیہ کی علالت کے باعث استثناء مانگا بچے پیش ہو رہے ہیں مریم آرنگزیب کی گفتگو احتساب عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی پولیس اور ایف سی کے ایک ہزار احلکار تائنات رینجرز کو آج بھی نہیں بلایا گیا صرف پچاس افراد کو کمرہ عدالت تک جانے کی اجازت نادر عباس کی سربراہی میں دورپنی ناب ٹیم لندن پہنچ گئی میفر فلیٹس کے حوالے سے حسن اور حسین نواز سے تحقیقات کرے گی نواز شریف کا ناب ٹیم کی آمد سے اظہارے لائے لیں جانگیر ترین کی ناہلی کے کیس کی سماعت آج پھر ہوگی چیپ چسٹرز کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا پندیل بلوچ قتل کیس میں گرفتار مفتی عبدالکوی سے پولیس کی تفتیش پولیس آج عدالت میں پیش کر کے سولہ روزہ جسمانی ریمانڈ لے گی اٹک میں کوہارٹ روڈ پر گاڑی درف سے ٹکرا گئی چار افراد جام بحق دو زخمیوں کی حالت نازک فیصل آباد میں بس الڈ جانے سے سات مسافر زخمی دیرہ غازی خان میں بس کو حادثہ ایک شخص جام بحق چودہ تک اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی آج بھی بند انتظامیاں کھولنے میں ناکام طلبہ بھی ڈٹ گئے مطالبات کی منظوری تک یونیورسٹی بند رکھنے کا اعلان سری لنکا کو پھر شکست ونڈے سیڈیز پاکستان کے نام امام کے سامنے آئی لینڈرز ناکام چچا کی پرچی پر نہیں آیا امام الہت نے سینچری بنا کر ناکنین کے مو بند کر دیئے حسن علی کے پانچ شکار بھارت کی دفاعی ضروریات پوری کرنا ترجیح اسلحہ بھی دیں گے بھارت کے لیے امریکی پولیسی کا اعلان پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ امریکی وزیر خارجے کہتے ہیں طالبان اور دیگر کو پیغام ہے کہیں نہیں جا رہے جتنا عرصہ درکار ہوا جنوبی ایشیا میں رہیں گے ریکس ٹیلرسن اگلے ہفتے پاکستان اور بھارت کا دورہ کریں گے کراچی ملیر میں رینجرز کی کاروائی فارنگ کا تبادلہ ایک دہشتگرد ہلاک دو فرار ہو گئی ہلاک دہشتگرد کی غفور چھوٹو کے نام سے شناک لیاری گینگ بوار کے بابا لادلہ کا قریبی ساتھی تھا امریکی ریاست میری لینڈ میں انتھا جن فارنگ سے تین افراد ہلاک دو زخمی پولیس کو حملہ آور کی تلاحیت اور یکرائن کے شہر کھڑکیوں میں تیز رفتار کار نے پیدل چلنے والوں کو کچل دیا پانچ افراد ہلاک پولیس کا کہنا ہے دہشتگردی کا امکان پارج اتھا امکان نہیں موسیقی موسیقی موسیقی